ہلو فرینز ہمارے چینل پہ سواگت ہے آپ کا دیسیática راتی پکوان گائیس آج ہم بنائیں گے ارہر کی دال ارہر کی دال بنانے کے لئے میں نے ایک کٹوری دال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس کو دیکھئے اسی سائز کی کٹوری سے میں نے ایک کٹوری دال لیا ہے دیکھئے فرینز میں نے ایک کٹوری سی سائز سے لیا تھا اور اس کو چننے کے بعد دھو لیا اچھا سے اب دیکھ لیچے دھونے کے بعد اب اس کو ہم بنائیں گے چلئیے دوستو ہم کوکریں بنائیں گے چلیے کوکر میں اس کو ڈال دیں گے دیکھئے کوکر میں جلدی بنتا ہے اور دیکھئے میں نے ایک چمچ سے تھوڑا کم تقریباً لالمچ پاورڈا لیا ہے یہ بہت تیکھا تھا اس لئے میں نے تھوڑا کم کر دیا ہے آپ کونٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں کیونکہ ہماری دال کی بھی کونٹیٹی کم ہے زیادہ نہیں ہے نمک سواد انوصار لینا ہے ہمیں ایک چمچ حلدی پاورڈر اس کے ساتھ ہی مرچ لیا ہے میں نے دیکھ لیجئے میں نے تین مرچ لی تھی ایک کافی چھوٹی ہے اور اس کو میں نے ہلکا ہلکا کلک کٹ کیا ہے اور ایک مرچ میں دو تکڑے کیے ہیں تیکھا زیادہ نہ ہو اس لئے آپ اس کا بات کا دھیان دیجئے گا اس کے ساتھ ہی لسون کے جوا لیے تھے میں نے اور اس کو چھیلنے کے بعد تین سے چار جوا لینا ہے ہمیں اور اس کے چھلنے کے بعد میں نے چھوٹیوں میں اس کو کٹ دیا ہے اس کو ہم ڈال دیں گے اسے فلیور بہت اچھا آتا ہے فرنس بنایئے بہت تیزتی بنتی ہے ڈال اب اس میں پانی ایٹ کریں گے ہم دیکھیں میں نے ایک کٹورا پانی لیا ہے اور دیکھئے دوسرا کٹورا میں نے پورا نہیں بھرا ہے تھوڑا خالی رکھا ہے کیونکہ ڈال کی کونٹیٹی کے کوارڈنگ پانی ہمیں لینا ہے تو جتنا میں نے ڈال لیا ہے اس کے کوارڈنگ میں نے پانی لیا ہے دوستوں دیکھئے فرنس ہماری ڈال پک چکی ہے پریشر نکل گیا تب میں نے کوکر کو کھولا ہے اور ہماری ڈال آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین ڈال بنی ہے گائز اگر آپ کی ڈال کبھی بھی ڈال پک جاتی ہے یا پانی کی کونٹیٹی کم ہو جاتی ہے جسے ڈال سوک جاتی ہے تو یہ آپ کے لئے ٹپس ہے کہ تھوڑا سا پانی الگ سے پکا کے آپ ڈال میں ایڈ کر دیجئے یعنی ڈال دیجئے تو ڈال آپ کی پتلی ہو جائے گی بہت اینپورٹن ٹپس ہے اور چلیئے اب اس کو ہم بگھارتے ہیں بگھارنے کے لئے میں نے آپ کو ایک ٹپس بتانی ہے اگر کبھی بھی آپ ڈال بگھاریے تو آج کو دھیری ہی رکھئے جسے ڈال بہت ہی بڑیاں بنتی ہے کیونکہ دھیری دھیری آج پہ جب پکتے ہیں ساری چیزیں تو بہت ہی بڑیاں فلیور آتا ہے دیکھئے میں نے آر حقل چھول تیل لیا ہے اور آج کو دھیرا ہی رکھا ہے اب تیل ہمارا ہو جائے گا تو اس میں ہم اور بھی چیزیں ایڈ کریں گے دیکھئے ہمارا تیل ہو چکا ہے اس کو چیک کرنے کے لئے آپ ایک چھوٹا سا میں نے لسن کی کلیاں ڈال دی ہے دیکھئے تیل ہو چکا ہے ایسے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اور دیکھئے میں نے لسن کو کھڑے کھڑے سائز میں کٹا ہے میں نے پانچ سے چھے لسن کی کلیاں لی تھی اب اس کو ہم ڈال دیں گے آج ہماری دھیری ہی رہے گی اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک سکھا مرچا لال مرچ ڈالا ہے توڑ کے ڈالنے آئے گا توڑ کے ڈالیے گا اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا 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 سائز کا میں نے زیرا لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ زیرا کو کونٹیٹی دیکھ لیجئے اور اس کو پکنے دینا ہے سنیرا ہونے تک ہمیں پکانا ہے جب میں دیکھ لیجئے آپ فرینڈ اور ہاں فیر دوستوں دھیری دھیری آج پہ جب یہ سنہرہ ہو جائے گا تب اس کا ہم تڑکہ لگائیں گے دال میں گائز یہ میرے ممی کے ریسپی ہے میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں میرے ممی ہمیشہ سے بناتی ہے دال دیکھئے سنہرہ رنگ ہو گیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے چولے کو بن کر دیں گے اس کو تھوڑا دیر اور پکنے دیں گے جب اور ہلکا سنہرہ رنگ بڑھ جائے گا کا تب اسے ہم ڈالیں گے ڈال کے اندر کوکر کے اندر میں نے ڈالا ہے دیکھئے اب ترمت ہمیں ڈالنے کے بعد ڈھگ دینا ہے جس سے کیا ہوگا ڈال میں تڑکے کی جو خوشبو ہے وہ بھین جائے گی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی گائز اچھے فلیور بڑھ جاتا ہے بنائیے گا ضرور دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا پیارا آیا ہے فرینڈ دیکھئے فرینڈ ہماری ڈال تیار ہو گئی ہے جائیے گئے فرینڈ ایک ٹپس آپ کے لئے بہت ضروری اگر کبھی بھی آپ کی ڈال سوک جاتی ہے پانی کم ہو جاتا ہے تو آپ پانی تھوڑا کھولا کے اس میں ڈال دیجئے گا آپ کی ڈال برابر ہو جائے گی ٹھیک ہے فرینڈ گھبڑائیے گا نہیں یہ آپ کیلئے ٹپس ہے اور دیکھئے میں نے لسن کو لمبے لمبے شیپ میں کاٹا ہے اسے بہت خوبصورت لگتا ہے تو آپ بھی اسے ہی کاٹیے گا بہت اچھی بنتی ہے ڈال دیکھ سکتے ہیں آپ میری ڈال کتنی اچھی لگ رہے ہیں ارہر کی ڈال ہے گائیز بنایئے اور بتائیے کیسی بنیئے تین سیٹی میں نے اتار لیا تھا گائیز تین سیٹی میرے کوکر کا سائز تھوڑا بڑا ہے اس لئے میں نے زیادہ سیٹی کے لئے بولا تھا تین سیٹی میں آپ لوگ اتار لیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرینڈ دیکھئے لائک کریے سسکرائب کریے اور ہاں ملیں گے نیکس ویڈیو میں میرے چینل کو سپورٹ کریے فرینڈز بائی لائک کریے